میرے محترم دوستو عزیز و آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں جس طرح ہر چیز میں آپ کے اتباہ کرنا چاہئے اس طرح آپ کے بیانات ہی آپ کے اتباہ کرنا چاہئے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہی جامعہ ہیں جس طرح آپ کی دعائیں جامعہ ہیں یہ آپ کی خضرصیتیں فرمایا مُعِسِ بِجَوَامِعِ الْقَلِی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات دے کر بھیجا گیا ہے کہ جن کے معانی بہت ہیں لیکن الفاظ مُقصر ہیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجال تھے کہ آپ امی ہوتے ہوئے آپ کی فضاحت اور آپ کی بلاغت بڑے بڑے اہلِ لغت اور بڑے بڑے لغت کا ماہرین وہ آپ کی فضاحت میں فیل ہیں آپ کی فضاحت مقابلے میں فیل ہیں اور یہی آپ کا اعجال ہے یہ آپ کا موجزہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بات اپنی طرف سے گھڑ کر کہہ رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضلیہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھ لیا جو آپ نہیں جانتے تھے اس لئے آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے بڑا حراست ہے کیا ہے وہ وحی کی قسم میں سے ہو یا وہ الہان کی قسم میں سے ہو لیکن ہر بات آپ کی اللہ کی طرف سے ہے یہ آپ کا بیان ہے وہ جامع بیان ہے فرماسے ہیں عیاض بن احمار مزاشعی یوزر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے بیان فرمایا اور بیان میں فرمایا کہ میں اردن میں جس کا حکم دیا ہے کہ میں اردن میں وہ سکھ لاؤں جو آج جو میں اردن میں سکھ لیا ہے جس سے تم لوگ نواقف اور جاہل ہو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مال کی تمام قسمیں جو میں نے اپنے بندوں کو دی ہیں وہ سب کی سب قسمیں حلال ہیں میں نے جو کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے حرام کا انتخاب نہیں کیا اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب میں نے ان کو حلال دیا ہے میں نے ان کو سب حلال دیا ہے اور میں نے اپنے بندوں کو ایک صاف سچرے دین پر پیدا کیا ہے صاف سچرے دین پر میں نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو صاف سچرے دین پر لیکن ان پر اشیاطین آئے ان پر اشیاطین آئے اور اشیاطین نے ان کو ان کے دین سے بچلا دیا اور ان کو ان کے جیسے گمرہ کر دیا اور شیاطین نے ان کے لئے ان جیسوں کو حلام کر دیا جن کو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا شیاطین نے ان کے لئے وہ جیسے حلام کر دی جن کو میں ان کے لئے حلال کیا تھا اس لئے کہ اللہ کے غیر پر یہ اختیار نہیں کہ وہ حلال چیز کو حلام کرے یا حلام چیز کو حلال کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ازواج متحرات کی خوشی کے لئے اپنے اوپر شہد کو استعمال کو حضر میں حرام کر لیا تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کر لیا حالانکہ شہد یا استعمال کرنا کوئی فرض نہیں واجب نہیں اللہ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی لِمَا تُحَذِهُمَا عَحَلَ اللَّهُ عَلَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ عَزُوَاجِ کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے ویڈیو پر حضر کرنے کے لئے تو میں نے حد کیا ہے آپ نے فرمایا کہ شیاطین نے ان کے لئے مجیدوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کیا تھا اور شیاطین نے ان کو حکم دیا اس بات کا کہ وہ میرے ساتھ کہ وہ میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کریں اللہ فرما رہے ہیں کہ شیاطین نے حکم دیا ان کو کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل اور کوئی سند اور کوئی ثبوت حصہ نازل نہیں کیا پھر اللہ رب العزت نے تمام اہل زمین کے درم نظر ڈالی اور اللہ تعالی ناراض ہوئے عرب سے بھی اور عجم سے بھی سوائے انہیں اہل کتاب کے جو اپنے دین پر باقی رہ گئے تھے باقی سب پر اللہ رب العزت نے نظر غلب ڈالی اللہ ناراض ہوئے ان سے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بدلا اور حلال کو حرام کیا آپ نے فرموضہ اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کے امتحان لیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کے امتحان لیں کہ آپ مرد اغام اللہ کے بندوزت صحیح صحیح پہنچاتے ہیں یا نہیں اور ہم نے آپ کی امت کو امتحان لیا ہے آپ کے ذریعے سے کہ آپ کی امت آپ کے اتبا کرتی ہے یا نہیں دونوں کے امتحان ہے نبی کا امتحان باقی پہنچانے میں اور امتحان اتعا تاکہ ہم فرما برداری میں اور میں نے آپ پر اللہ فرما رہے ہیں میں نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جب پانی سے دھونے سے دھل کر مٹ نہیں سکتی پانی سے دھل کر مٹ نہیں سکتی قرآن ایتا معجزہ قرآن کا ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کوشش کی جائے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ اس امت کی خاصیت ہے اس لیے امتیں اپنی کتابیں یاد نہیں کر سکتی اس امت کی خاصیتیں کہ اللہ نے اس امت کے لیے قرآن کے اپنی کتاب کو حض کرنے کی استعداد عام طور سے لوگوں میں رکھی ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ ہر آدمی حض نہیں کر سکتا لیکن لوگ حض کرتے نہیں ہیں حض کرتے نہیں ورنہ قرآن کو اللہ نے حض کرنے کے لیے اس امت کے لیے آسان کر دیا فشلی امتیں وہ اپنی کتابیں حض نہیں کر سکتی دی لیکن اس امت کی خصوصیت ہے یہ کہ اللہ نے اس امت کے لیے قرآن کے حض کرنے کو آسان کیا کہ فرمایا کہ اللہ نے اللہ فرمانے کے محمد ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس کو پانی سے دھویا نہیں جا سکتا اور بھایا نہیں جا سکتا اور اس قرآن کو آدمی سوتے جاستے ہترہ بڑھ سکتا ہے سوتے جاستے بڑھ سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلاؤں یعنی جلانے کا مطلبیہ ہے کہ جو انہاں فرمانی کریں جو انہاں فرمانی کریں اللہ کے نبی کی اگر ایمان نہ لائے اللہ ان کو اللہ ان کو جہنم میں ڈال کر جلائیں گے آپ نے یہ فرمایا اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلاؤں دوں یعنی ان کو ضعبط دوں اگر وہ ضعبط قبول نہ کریں جب ہر ان کا شکانہ جہنم ہے میں نے کہا اے میرے رب اے میرے رب اگر میں نے ان کو ان کو ضعبط دیں اور ان کو میں نے اسلام کی طرف بلایا تو تو وہ مجھے ادعوت کریں گے اور ایسے ادعوت کریں گے کہ وہ میرے سر کو کچل کر روٹی کی طرح چپاسی کی طرح کر دیں گے اللہ اتنی بڑی بات آپ فرما رہے ہیں کہ پھر تو وہ میرے سر کو کچل کر روٹی روٹی بنا کر سوڑ دیں گے اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ ان کو نکالیے ان کو نکالیے یہاں سے مکہ مکرماتے جیسے انہوں نے آپ کو نکالا ہے عجرت پر جیسے انہوں نے آپ کو نکالا ہے آپ ان کو نکالیے اور آپ ان سے غزوہ کیجئے آپ ان کے ساتھ غزوہ کیجئے ہم آپ کی مدد کریں گے آپ ان کے ساتھ غزوہ کیجئے ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ مال قد کیجئے ان کے تل جوڑنے کے لئے ہم آپ پر مال قد کریں گے اور آپ ان پر لشکر بھیجئے آپ ان پر لشکر بھیجئے ہم ان کے مقابلے میں پاس گناہ زیادہ فرشتوں کا لحصہ بھیجیں گے آپ کی طرف اپنا صعبہ کا لحصہ بھیجیں ہم ان سے پاس گناہ زیادہ فرشتوں کا لحصہ بھیجیں گے اور آپ sayدال کیجئے ان سے ان لوگوں کا ساتھ لے کر آپ sayدال کیجئے اپنے اداعت کرنے والوں کو ساتھ لے کر نافرمانی کرنے والوں سے آپ sayدال کیجئے اپنے ہی تباہ کرنے والوں کو ساتھ لے کر نافرمانی کرنے والوں سے اور فرمایا کہ جنت والے تیم قسم کے ہیں جنتی تیم قسم کے ہیں ایک تو وہ باقشاہ جو عدو انصاف کرنے والا ہو اور صحیح کام کرنے والا ہو اور صفحہ کرنے والا ہو صحیح کام کرنے والا ہو اور صفحہ کرنے والا ہو اور دوسرے وہ آدمی جو رحیم شفیر اور ہر مسلمان قرابتدار غیر قرابتدار سب کے لئے لرم دل اور سب پر رحم کرنے والا ہو اور ایک ہوا آدمی جو فقیر ہے اور بالوچھو والا ہے سواج سے بچتا ہے اور پھر بھی سبقہ کرنے والا ہے یہ ایتا آدمی جو سواج سے بچتا ہے اور فقیر ہے مختاج ہے اور بالوچھو والا ہے اور پھر بھی منہ پاس نے سبقہ کرتا ہے فقیر ہے سواج سے بچتا ہے اور بالوچھو دار ہے اور سبقہ کرنے والا ہے یہ تین قسم کے لوگ تو جنتی ہیں اور فرمایا کہ جہنمی پانچ قسم کے ہیں جہنمی پانچ قسم کے ہیں ایک تو وہ کمزور آدمی لا زبرہ لہو جس کی اپنی کوئی ذاتی عقل نہیں ہے اپنی کوئی اپنی کوئی ذاتی عقل سمجھ نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے پیچھے ہو لیتے ہیں ہر ایک کے پیچھے ہو لیتے ہیں اپنی کوئی ذاتی عقل نہیں ہے ذاتی کوئی سمجھ نہیں ہے ہر ایک کے پیچھے چل لیتے ہیں ایک یہ شخص دوسرے وہ دوسرے وہ آدمی کہ جو کسی طرح کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں دیتا ایسا پہ عقل اور مجنون ہے کہ اُسے اپنے گھر والوں کی یا مال کی یا بندگی کوئی فروا نہیں ہے وہ گناہوں میں ایسے مشغول ہیں اور گناہوں میں ایسے دوبے ہوئے ہیں کہ اُسے گناہوں کی وجہ سے اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کا بھی احساس یہ مطلب اس کا ہے لا يفتغون احلن ولا مالن کہ ایسے گناہ مطوبے ہوئے ہیں کہ اُنہیں اپنے گھر والوں کا اور حلال کمانے کا اُن کی ذمہ داری کا بھی احساس نہیں ہے اور کیسے لئے وہ خائن خیارت کرنے والا وہ خیارت کرنے والا کہ ہر چیز میں لالت کرتا ہے اگر کہ وہ چیز کتنے معاملی کیوں نہ ہو اور ایک وہ آدمی کہ صبح شام اُس کا کوئی کام نہیں سوائے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو اور تمہارے مال میں دھوکہ دینے دھوکہ دینے اور تمہارے ساتھ دفع کرنے کے اور اُس کا کوئی کام نہیں ہے سو اتیوبیس زندے اس فکر میں رہتا ہے کہ کس کو دھوکہ کیسے دوں تیرے احل میں تیرے مال میں دھوکہ دینا اور دھوکہ کرنا یہ اُس کا صبح شام کے مشغلہ ہے اور پانچ با آدمی وہ ہے پانچ با آدمی کہ ابھی اس در حضرت کرمایا کہ وہ بخیل اور جھوٹا وہ بخیل اور جھوٹا کہ وہ بخیل اور جھوٹا آدمی ہیں اور بجگو اور بج کلام آدمی ہیں اور بج اخلاف آدمی ہیں جھوٹا اور بخیل بج اخلاف اور پہنچ باتے کرنے والا یہ بج کار آدمی ہیں بج اخلاف اور بج کار آدمی ہیں پانچ بات یہ ہے جو جہنمی ہیں کہ اس کے اندر یہ یہ پری شفات ہوں گی بخیل ہوگا جھوٹا ہوگا اور بج اخلاف ہوگا بج کردار ہوگا بخیل ہوگا جگل ؟ ہعة نہیں پر جسد